اسلام علیکم دوستو ہمارے رمضان سپیشل میں آپ سبی کا استقرار ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو کیوں پیدا کیا اس کو مارنا ثواب ہے یا گناہ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشاد ہے یہ مینڈک ایکو سسٹم کے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے آج ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ مینڈک کو کیوں پیدا کیا گیا ہے آپ سب نے مینڈک کو تو ضرور دیکھا ہوگا چیر پیرو والا چھوٹا سا جاندار ہوتا ہے مینڈک اکثر پانی میں رہتا ہے لیکن مگرمچ کی طرح خشکی اور سمندری دونوں جگہوں پر زندگی گزار سکتا ہے اللہ پاک کی تقلیق کردہ یہ مخلوق باز ظاہر چھوٹی ہے پر اس کے بے شمار فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی اس طرح مینڈک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیت سے نوازا ہے جن کی وجہ سے یہ انسان کے کام آتا ہے یہ زمین پر نقصان پہنچانے والے کیڑے مکڑوں کا شکار کر کے زندہ رہتا ہے جبکہ اس کے جسم سے ایسی کیمیکل خارج ہوتے رہتے ہیں جو کہ زمین کو بنجر کرنے کا کام کرتے ہیں مینڈک دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے بارشوں کے مہنے میں بے شمار مینڈک نظر آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ صرف پاکستان اور انڈیا میں مینڈک کی تین سو سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں مینڈکوں کی بعض بہت سی قسمیں ایسی بھی ہیں جو زہریلی ہے ان کے زہر کو پرانے زمانے میں انسان تیر پر لگا کر جنگ میں استعمال کرتے تھے اگر بات کی جائے کہ دین اسلام میں مینڈک کو قدل کرنا یا مارنا حرام ہے اس حوالے سے حدیث میں آتا ہے جس کے مطابق مینڈک کو کسی بھی مقصد کے لیے مارنا ناجائز ہے حضرت عبدالرحمان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حاکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوائی میں مینڈک کے استعمال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاکیم کو مینڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا اس کو ضرورت کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور حدیث کی روشنی میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ مینڈک کو کسی بھی مقصد کے لیے مارنا حرام ہے جبکہ بعض اسلامی کتاب میں کہا جاتا ہے کہ گھروں میں پائے جانے والے مینڈک کو بھی مارنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کو مارنا گناہ ہے دوستو مینڈک کے حوالے سے اور ایک اہم حدیث میں بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک کو مت مارو یہ کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یعنی جو مینڈک آوازیں نکالتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اگر اس حدیثیں مبارک پر گوھر کرے تو وضع طور پر یہ فرمایا ہے کہ مینڈک کو مارنا یا قتل کرنا حرام ہے مینڈک کے حوالے سے ایک تاریخی واقعات بھی پیش آیا ہے نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اس آگ میں مینڈک بھی شامل تھا جو پانی لا لا کر آگ پر ڈال رہا تھا اس بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ جب نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ قرآن عرض کا بڑا واقعہ مانا گیا جو کہ انسانوں اور پرندوں جنوں کے درمیان ہوا اس موقع پر چھوٹی اور چھپکلی کے واقعہ کا ذکر ہوا تو چھوٹی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کی حمایت کی جب نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو مینڈک بھاگا بھاگا قریب کے دریا پر پہنچا اپنے موہ میں پانی کے کترے ڈال کر واپس جانے لگا تو دریا نے کہا اے مینڈک تو ہر روز پانی پینے دریا میں آتا ہے لیکن آج پانی پینے کی بجائے اپنے موہ میں بھر کر جا رہا ہے آخر بات کیا ہے جس پر مینڈک نے کہا کہ وہ نمرود نے اللہ کے پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے میں یہ پانی آگ پر ڈالنے جا رہا ہوں تاکہ وہ آگ بجھ جائے جو کہ اس پانی سے آگ نہیں بجھنے والی تھی مگر مینڈک اور عبراہیم علیہ السلام کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مارنے سے منع فرمایا دوستو ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں انیس سو اسی سے آج تک مینڈکوں کی تیس قسمیں ناپائد ہو چکی ہے یعنی ختم ہو چکی ہے مینڈکوں کی مختلف قسمیں اپنی جسامات رنگ شکل سے ایک دوسرے سے مختلف دکھتے ہیں امریکہ میں زیادہ تر ٹری فراغ پائی جاتے ہیں جو ایک انچ سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں مینڈکوں کی ایک اور قسم ہے فراغ لپر جو تین سے چار انچ لمبے ہوتے ہیں اسی طرح مینڈک کی ایک قسم گل فراغ آٹ انچ تک لمبے ہوتے ہیں جبکہ اس کی ٹانگوں کی لمبائی دس انچ تک ہو سکتی ہے ان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے مینڈکوں میں ہوتا ہے شمالی ممالک میں موسم سرما میں کچھ مینڈک تالاب کیچڑ میں روح پوش ہو جاتے ہیں تمام موسم سرما میں وہ سوئے ہوتے ہیں جسے ہائیبرنیٹنگ موڈ بھی کہا جاتا ہے شدید تالابوں کا پانی مکمل طور پر فریز نہیں ہوتا وہ اپنی اصل حالت میں رہتا ہے اس وجہ سے مینڈکوں کو سردی میں فریز ہونے کا نقصان نہیں ہوتا مینڈکوں کی آنکھیں اس کے سر کے بالکل اوپر ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پانی میں چھپے رہنے سے سطح کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اسی خصوصیت کی بنا پر مینڈک خطرے سے باہر بھی رہتے ہیں مینڈکوں کی ایک قسم رات مینڈک ہوتے ہیں جو دنیا کے سب سے زہریلے مینڈک مانے جاتے ہیں ماہرین کے مطابق یہ مینڈک دو انچکے ہوتے ہیں اور ان میں سے نیورو ٹاکسک زہر نکلتے ہیں جو کہ تین سے چار منٹ میں آج سے دس لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے مار سکتا ہے اور یہ مینڈکوں میں درد کو دور کرنے اور کینسر سے لڑنے کا آزا بھی موجود ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے لئے مینڈکوں کو استعمال کیا جائے مگر اسے دوائیاں بنائی جا سکتی ہے ماہرین کے مطابق اس زہریلے مینڈک کی بقا کو خطرہ ہے کیونکہ انسانی سرگرمی نے ان کا قدرتی ماحول ختم کر دیا ہے عام طور پر یہ مینڈک کولمبیا کے جنگل میں پائی جاتے ہیں اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے جتنا زیادہ پیلا مینڈک ہوگا اتنا ہی زہریلہ ہوگا اگر کسی مقصود وقت کے لئے اسے ہاتھوں پر رکھا جائے تو اس کی جلد سے یعنی چمڑی سے زہر نکلتا ہے جو کہ انسانی جسم میں چلا جاتا ہے اور جسم میں چلے جانے کے بعد جسم میں دل کے دھڑکن کو روخ دیتا ہے اور انسان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اس کے زہر کو دو سال تک بھی رکھا جائے تو وہ اتنا ہی زہریلہ ہوتا ہے ایک قسم میں اڑنے والے مینڈک ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں ایک جھلی ہوتی ہے وہ چھلانگ لگانے کے بعد اڑنے لگتے ہیں اور درکتوں پر جاتے ہیں تمام مینڈک ہرے نہیں ہوتے بلکہ نیلے اور سرکھ نارنگی پیلے بھی ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق مینڈک کو پانی پینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جلد کے ذریعے ہی پانی کو جذب کر لیتے ہیں مینڈک کی آنکھیں اس کے سامنے ہوتی ہیں کہ اور یہ انہیں پیچھے دیکھنے کی اجازت دیتی ہے اس کی آنکھیں ایک سو اسی ڈگری تک گھوم سکتی ہیں یہ بات بھی ہے کہ تمام مینڈک کود نہیں سکتے جبکہ زیادہ تر لمبے پیرو والے مینڈک اپنے جسم کی لمبائی سے بیس گناہ زیادہ فاصلے تک چھلانگ لگا سکتے ہیں دوستو کیا ہی شاہ نے اللہ تعالیٰ کی جو ایک چھوٹی سی مخلوق میں اتنی خصوصیت پیدا فرمائی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں پر کامل یقین فرمائے اور اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین